خرگون شہر کی سیما سے لگے راجپورہ پنچائت کے ڈابریا فالیا میں سڑک نرمان کی مانگ اب آندورن کا روپ لینے لگی ہے شکروار کو یہاں کے رہواسیوں نے کیچڑ سے سرابور سڑک کے بیچ اکتیت ہو کر پردشن کیا رہواسیوں نے بتایا یہاں گھنی بستی ہونے کے بعد بھی ملبوت سویدائے نہیں ہیں اس گاؤں کو ویدھائک نے گود لے رکھا ہے لیکن آج تک سود نہیں لی کچھی اور زرزد سڑک سے آواجاہی کو مجبور ہے اسکولی بچوں کی ڈریس اس راستے سے گزرنے کے کارن روجانہ خراب ہو جاتی ہے رہواسیوں نے چیتانی دی ہے کہ یہ دی سڑک نرمان نہیں ہوتا ہے تو آگا میں ویدھان صبح اور لوگ صبح چناؤں کا بحشکار کریں گے بیورو ریپورٹ خرگون ہای 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 روی جوشی روی جوشی روی جوشی روی جوشی روی جوشی پی جی کولیج کس طرح کی پریشانیں آرہی آپ لوگوں کو مطلب روی جوشی ہم روی جیلی کولیج جانا پڑتا ہے اتنی دور سے اور یہ رستہ بہت خراب ہے جسے مطلب کیچئر میں جانا پڑتا ہے ڈیلی اس سے ڈریس گندی ہوتی ہے کسی دن فیسل جاتے ہیں گل جاتے ہیں اتنی دور جانے میں پریسانی ہوتی ہے اور کئی بار مطلب یہاں سے رستہ بنانے کی مانگ کی گئی ہے لیکن پوری نہیں کی گئی ہے اسے اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے اس لئے مطلب نیتاؤں سے یہ مانگ کی جاتی ہے کہ رستہ بنانے بنایا جائے ہم کو ڈیلی آنے جانے میں دکھت ہوتی ہے ساڑک بھی نہیں بنی ہوئی ہے جس سے ہماری گاڑی بہت بار سلیپ بھی ہو جاتی ہے ہم گیر بھی چکے ہیں تو میری یای نیویدہ نے کہاں پر ساڑک کا نیرمان کیا جائے کیونکہ ہماری کوئی سنوائن ہی ہوتی ہے اور سب ہی پریشان ہو رہی نا عام جنتا ہم یہاں سے دو سال سے آئے ہیں دو سال سے ہی پریشانی جنتے ہیں کہاں جاتے ہیں میں ڈیلی کوچنگ ڈیلی کوچنگ جاتی ہوں ہماری مانگے کیا پر ساڑک بنائی جائے میرا نام میشا کٹیوں پرکاش راٹھون سب ہی پریشان ہو رہے ہیں Bengal سر کیا ہے کہ پنچائت کو بھی بولا ہم نے اور ودایق پاس بھی جا چکے سرپن پاس جا چکے ہمارا روڑ کی کوئی سنوائی نہیں ابھی پڑھنے والے بچے آنے جانے والے گر رہے ہیں گاڑی لے کے یہاں بہت زیادہ سمجھے ہماری کوئی سنوائی سرپن بھی نہیں کر رہا نہ سچو کر رہا ہے نہ ودایق ساپ کے پاس بھی دو تین چکر ہوا ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے اور پھر وٹ لینا آتے تو بولے ڈابریا میرا گود میں لیا بولتا روی جوسی جی اور بولے کہ تم پانی چڑھاتے ہوئے تمہارے دین امتے میں گود پوتر لیا ہوں ڈابریا کو آگ تک واپسی چناؤ جتنے ایک باد واپسی آ کے جھاکے بھی نہیں اور کوئی مورم بھی نہیں ڈجی ہمارے راستے میں ہم جاہے تو کس کے پاس جاہے ایک دن کلیٹر موڈے کے پاس بھی گئے وہ یہاں باتچیت کرتے ہیں لیکن بتایا انہوں نے سب ہی گاؤں والے گئے ابھی بھی نکلنے کی بہت سمیشیاں یہاں پر اور ہماری کوئی سنوائی نہیں کر رہا سر اس لیے آپ سے میرا نیویدان ہے کہ ہمارا روڑ پہ مورم کچھ بھی ڈجلے ہمارے سمیشیاں جہاں کی اس کے بارے ہمارے دن دیئے تھے کلیٹر کارا لے گئے تو ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہوں وہاں پر اور نہ پرسا سن دھیان دیا نہ کچھ نہیں دیا اور منتری سرپن کہتے ہیں کہ آدھا راکھپورا ڈابریہ کیا گھو گاؤں میں آتا ہے آدھا بھگوانکورا میں آتا ہے اور آدھا خرگون نگر پالکا میں آتا ہے تو یہ آپ ہمیں بتا دو پرسانس سے ہمارے یہی مانگے ہیں کہ ہمارا گاؤں کون سے ڈابریہ میں آتا ہے یا راکھپورا میں آتا ہے یا نگر پالکا میں آتا ہے کہ یہ ہم جانتہ پریسان ہیں وہ روڑ کی سب سے بڑی سمیشیاں ہمارے چالیس سال جب میں یہاں پہ نیواز کرتے ہیں پرسانس کو دھیان دیتا نہیں نہ جانپت کی سیوہ آتے ہیں ہمارے یہاں نہ منتری آتا ہے اور نہ ہی سرپن آتا ہے تو ہم اس لئے گھوڑ اندولنگ کریں گے اور چناؤں کا پوری طرح سے بھائسکار کریں گے چاہے کوئی بھی نیتا ہے ابھی جس طرح سے آپ نے ویدھاک کے خلاف بھی ناریوازی کری ہے پرسانس میں خلاف بھی ناریوازی کری ہے داران مندر پہ انہوں نے آکے بولا کہ میں یہاں پہ ڈابریہ کو گودھ لے لیا ہوں پانچ سال ہو گئے آج چناؤں ہوتے ہوئے انہوں نے اور ہم کے پاس گئے ہم ٹی اے کے پاس تو ٹی اے بولے چناؤں کے ٹائم پہ آنا تھا جسٹ ایسا بولے کہ چناؤں کے ٹائم پہ آنا مطلب چناؤں تو ابھی آئے تو ہم نے گلتی کری وہاں پہ یہی مانگے ہماری اور کلیٹر مہدے سے کسنا پریوار سے لوگ رہے تھے کلیٹر مانگے ہماری ہے ہمارے پانچ سو آبادی ہے چاہے تو ہم پورا گاؤں دیکھ لوں آپ آپ نیوز سے آئے ہو جو بھی ہو پورا گاؤں دیکھ لوں آپ کیا نام ہے آپ کا اور بچے بھی ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اس جنو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں